اور آپ کو بتائیں مسلم نگنون کے رہنماء خالیہ سعاد رفیق ڈیفنس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بار بار کہا پوری کمپین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ آنکھیں کھولیں اس حلقے میں روپیہ پانی کی طرح بھائی جا رہا ہے یہاں بے شمار پیسہ ایک ایک رات میں بیس بیس ہزار بینر لگایا گیا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جو اعتصاب کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پوچھا اور جو الیکشن کرانے کی ذمہ دار تھے قوائد کے مطابق انہوں نے بھی نہیں سوال کیا کہ یہ پیسہ کے ذر سے آ رہا ہے اور یہ کیا انتخابی قوائد کی والیشن نہیں ہے کوئی نہیں پوچھا گیا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی نے این اے ایک سور کتیس کا الیکشن خرید آئے اور کم از کم پچاس کروڑ روپیس پر لگا ہونکا ووٹ کی خرید کا بھی شرمناک دھندہ کیا گیا ہے اس سے بھی گریز نہیں کیا گیا ہے تو یہ وہ فرشتیں ہیں جن کی حکومت لائی جا رہی ہیں بہرحال میں نے انہیں ون تری ون کے نتائج کو چیلنج کیا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ صبح اس کی ری کاؤنٹنگ ہوگی آپ کے ذریعے میں قوم کے علمے میں لانا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر عمران خان صاحب کی لیڈ چھ سو اسی ووٹوں کی ہے محصوف بہت بڑے قومی لیڈر ہیں چھ سو اسی ووٹوں کی لیڈ ساری مینجمنٹ ساری پری پول رگنگ اور کروڑوں روپے کا خرچہ چھ سو اسی ووٹوں کی ایک صریعت بنی ہے اور اٹھائیس سو پینتیس ووٹ اس کانسٹیچوینسی میں ریجیکٹ کیے گئے ہیں دو ہزار آٹھ سو پینتیس ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں چھ سو اسی ووٹ کی لیڈ نکلی ہے پھر تو یہ بات جو ہے اگر ہمیں ری کاؤنٹنگ میں اللہ کرے انصاف ملے ورنہ بلکل میں آپ کو ان ایڈوانس کیا رہا ہوں کہ ہم الیکشن ٹربینل کے اندر بھی جائیں گے کیونکہ عمران خان نے معافی نہیں مانگی اس جھوٹ کی جو انہوں نے میرے بارے میں بولا تھا کہ این نے وان ٹو فائف کا الیکشن چوری کیا گیا ہے اور جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فائنلی ڈیسیئن دو افتے والے تقریباً آیا کہ یہاں کوئی دھاندلی نہیں ہو اس پر بھی انہوں نے کوئی کسی ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا تو اب ان کی باری ہے ہم وہ بھونڈا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب اور ان کے ٹولے نے کیا تھا کہ چوکوں میں بیٹھ جاؤ دھرنے دو لوگوں کو گندی گالیاں دو چور چور کے نعرے لگاؤ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کو تف ٹائم نہیں ملے گا جہاں غلطی کریں گے وہاں پکڑے جائیں اس کے لئے بالکل تیار رہے انہوں نے کل کہا ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہوگی ہمیں اس بات پر بالکل اطبار نہیں خدا کرے کہ ایسا ہو لیکن جس نفرت انگیز ہم انداز میں الیکشن کیمپین چلائی گئی ہے اور جو نفرت کے بیچ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بوئے ہیں ہمیں ان سے بظاہر تو خیر کی توقع نہیں اب ہم ان کے طرز عمل کا جائزہ لیں گے ان کے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ طاقتور نہیں ہوتے ہیں یہ بات عمران صاحب کو پتہ نہیں تھی اب پتہ لگ جائے گی یہ اینے وان تری وان میں میرے دونوں ایم پی ایس جیت گئے ہیں میاں نصیر صاحب ہی اللہ کے فضل شور یاسین صاحب بارال مجھے جیتا ہوا قرار نہیں دیا گیا مگر میرے دونوں ایم پی ایس جیت گئے ہیں میرے دونوں چھوٹے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں میرے شاگرد بھی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اقرامیابی ملی ہے لیکن یہ ٹرینڈ بھی سمجھ نہیں آیا سیکیورٹی انتظامات بہت اوندہ تھے میں نے اس دن بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور بظاہر راوی ہر طرف چینی چین لکھتا لیکن ووٹنگ سلو تھی اور ووٹنگ بہت سلو تھی اور ہم نے پوری افٹ کی کہ ہم کسی طرح ووٹنگ پروسس کو تیز کروائیں جس میں ہم پارشلی کامیاب ہوئے جب کتاروں والا فیصلہ آخر میں ای سی پی نے کیا کہ جو کتار ہے ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا لیکن اگر مسلم لکنون کے رہنما خواجہ ساد رفیق ڈیفنس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نتائج کو مسترد کرتے ہیں جو نتائج آئے ہیں ان کو وہ نہیں مانتے یہ بھی کہا ہونے کہ میں تو ہار گیا لیکن میرے دونوں شاگرد میرے دونوں بھائی جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ اپنے اپنے انتخابات میں جیت چکے ہیں موسیقی